جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ ہم کافی دنوں سے کچھ مدعو پر بات کر رہے ہیں جو کہ سوشل ایشوز ہیں بی ایٹ ڈومیسٹک وائلنس بی ایٹ ڈرگز جو اروج پہ ہے جو ہمارا یوتھ ہے کافی ملوث ہے ان چیزوں پہ تو میں نے ایک ریسرچ کی کہ جو ہمارے ساتھ مولانا صلی اللہ علیہ و دین او خان جڑے ہوئے ہیں یہ ایک مدرسے کے محتم بھی ہے اسلامی پرسپیکٹیو سے اسلامی حوالے سے جو آج یہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے اسلامی پرسپیکٹیو سے ان چیزوں کا کیا سلیوشن ہے ان مسئلوں کا کیا حل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھنا چیز کو بلایا ہے اس بارے میں بات کرنے کے لیے آپ سن رہی ہیں میری آم سب سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں یہ کائنات جو اللہ تعالی نے بنائی ہے یہ انسان کے لیے بنائی ہے انسان سے پہلے دو مقلوقات اس دنیا میں تھے ایک جنات تھے اور دوسرے پرشنے تھے لیکن اللہ نے حضرت انسان کے لیے کائنات بنائی ہے اور اللہ نے اپنی کلام میں فرمایا ہے میں ایک اپنا نائب اس زمین پر لا رہا ہوں پیدا کر رہا ہوں بس اللہ تعالی نے اتنی وسیع کائنات جس کی کہیں انتہا نہیں ہیں اور اس میں بے شمار مقلوقات اللہ تعالی نے انسان کے لیے پیدا کر ہے آپ خود ہی سوچ سکتی ہے کہ اس انسان کی قدر و قیمت اسلام میں یا اللہ کے نظرین کتنی ہوگی ہے جو آپ نے بات کہی گرنگز کی یا جو خودکشیہ ہو رہی ہے اسلام اس کی قطعنی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام میں خودکشی کرنا آرام ہے جبکہ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے اگر کوئی شخص کسی ایک آدمی کی جان بچا لیتا ہے تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا کائنات میں کتنے کرون کتنے عرب لوگ رہتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک جان بچائی تو اس نے سات عرب آٹھ عرب لوگوں کو بچایا ہے یہ اللہ کے نزدیک انسان کی قیمت ہے عظمت ہے اللہ کے آن یہ سب چیزیں سوسیڈ ہیں یا ٹرگز ہیں یا مختلف نعموں پر یہاں جو ہے نشہ ہو رہا ہے کوئی انجکشن کرواتے ہیں کوئی ٹیبلٹ کھاتے ہیں کوئی وہ سگریٹ ہومیں پر کے پی لیتے ہیں یہ سب چیز اسلام نے حرام کر دیئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس سے نسل انسانیت کو تکلیف پہنچتی ہو جس سے نسل انسانیت بربادی کے دہانے پر پہنچتی ہو وہ سب نشہ اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیئے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں پروپیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جواب دیا ہے یہ جو آپ شراب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں مجھ سے یا جوا کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں یہ جس کائنات میں سب سے بڑے دو گناہ ہیں یہ بہت ہی بڑے گناہ ہیں اسی تک کا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرما ہے اے ایمان والو شراب جوہاں بتپرستی باقی یہ سب چیزیں حرام ہیں ان سے تم دور رہو ان سے تم ان کے نزدیک بھی نجاؤ فجد نبو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہماری وادی میں خاص کر ہماری وادی میں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے چاہے ہمارے لڑکے ہو چاہے ہماری بچیا ہو وہ اس مسئبت میں انوالو ہو گئی ہے وہ اس مسئبت میں خص گئی ہے اور نتیجہ کیا ہے اس کا وہ ہم لوگوں کے سامنے ہیں ابھی آپ نے شاید اسی سال ایک بچے نے اپنی والدہ کو چھت سے نیچے گرا دیا سوت میں وہ شاید واقع ہوا تھا اسی طرح سے بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں اور اس کی جب جہانش پرتال ہوتی ہے تو اس کی یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ غلط راستوں پر چل رہے ہیں وہ چیزیں استعمال کر رہی ہیں جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہمیں دور رکھا ہے لیکن ہماری جو نسل ہے وہ اس میں ملوث ہو رہی ہے اسلام اس کی قطع اجازت نہیں دیتا ہے اسلام نے بالکل یہ چیزیں منع کی اور حرام کی ہے اللہ تعالی نے جس سے بھی نسل انسانی کو تکلیف پہنچتی ہو نقصان پہنچتا ہو وہ سب چیزیں اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے اس میں ایک بات ہم جی 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 آپ نے کافی مددوں پہ بات کی آپ نے بلا کہ یہ اسلام نے بالکل اس کو یہ نا چاہید کرنا غلط ہے حرام ہیں یہ چیزیں کیسے یہ چیزیں گراؤنڈ لیول سے جیسے کہ آپ کافی بڑے اجتماع بھی کرتے ہیں جمعے پیلوں کو اس بارے میں ان چیزوں کے بارے میں آویر بھی کرتے ہیں تو کیسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں رکھ سکتی ہیں ذمہ داری ہے ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے والدین کے بعد جو سب سے عظیم نعمت ہوتی ہے وہ ان کے بچے ہوتے ہیں والدین اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں اپنی بچوں کو مستقل بنانے کے لیے والدین کا اس میں سب سے اہم رول ہے چونکہ ہمیں فرمایا گیا ہے کہ سات سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کی تربیت شروع کر دو اس کی تربیت شروع کر دو اس کو کہو کہ نماز پڑھے اس کو قرآن پاک کی تعلیم دو اس سے کہو کہ ماں کیا ہوتی ہے والد کیا ہوتا ہے سوسائٹی کیسے بنتی ہے معاشرہ کیسے بنتا ہے معاشرہ کیسے پنپتا ہے لیکن ہم آج کل دیکھ رہے ہیں ہمارے بچوں کے پاس بڑی بڑی دگریہ ہیں کوئی امیسی ہے کوئی پی ایجڈی ہے کسی نے اور بھی کچھ دگریہ کی ہے لیکن دین سے ہم لوگ دور ہیں ہمارے گھروں میں وہ تربیت نہیں ہے ہمارے گھروں میں وہ ماحول نہیں ہے ہمیں فکر ہے بچوں کی کہ ہمارا بچہ سب سے بڑا آدمی بن جائے اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے کہ ہمارا بچہ ملک کا پرائیم منشتر بن جائے پریزیڈنٹ بن جائے لیکن وہ پہلے مسلمان ہونا چاہیے پہلے ہمارا بچہ مسلمان ہونا چاہیے اس کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے عقائد کیا ہے بنیاد کیا ہے ہماری اسلام ہمیں کیا درست دیتا ہے اسلام کیا سکھاتا ہے ہمیں تو سب سے اہم رول جو اس میں ہے اس وقت وہ پیرنٹ کا ہے والدین کا آپ دیکھیں آپ اگر کوئی بچہ کسی اداری میں رہتا ہے لیکن انیس گنٹے تو وہ اپنی گھر میں رہتا ہے نا اپنے والدین کے پاس رہتا ہے اپنے والدین کے پاس ہی رہتا ہے وہ تو سب سے بڑی اس وقت جو ضرورت ہے اپنے والدین کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے چس چیز تربیت کی اگر آپ دیکھیں ہمارے جو ادارے یہاں چل رہے ہیں مجھے آپ معاف کر دیجئے گا ہماری اداروں میں اسی تعلیمی نہیں رہی ہے اخلاقی گراؤٹ ہے ہماری اداروں میں ہماری اداروں میں اسی تعلیمی نہیں ہو رہی ہے سوائے جو یہ دینی ادارے چل رہے ہیں چاہے کئی حفظ پڑھاتے ہیں یا کئی بچیاں عالمیت کر رہیے وہاں الحمدللہ اس چیز پر بھوڑی بہت ہم نہیں کہیں گے سو فیصلی لیکن الحمدللہ وہاں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے یہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے پیرنڈگاہ ہے جی آپ نے بہت اچھی بات بولی جو سب سے important ہوتا ہے وہ بچے کی upbringing ہوتی ہے جیسی اس کی upbringing ہوں گی آگے جا کے آگے جا کے وہ ویسا ہی بنے گا لیکن upbringing کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ جو علماء ہیں ہمارے جو ہمارے مولوی صاحبے وہ اشتماع کرتے ہیں وہ جمعہ کے دن خدوا کرتے ہیں ان کو ان مدعو پہ زیادہ سے زیادہ بات کرنی چاہیے نہیں اس وقت جو ہے اس وقت جو ہمارے یہاں جو ماہول بنا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے اس میں واقع کی بھی زنداری ہے وہ لوگوں کو بھی اپنا حق ادا کرنا ہے چاہے وہ جمعہ کے خطابات ہو چاہے وہ کہیں اور اجتماع کر رہے ہو وہاں اس چیز پر زور دینا ہے اگر علماء خاموش رہیں گے تو پھر یہ کام کون کرے گا کہ کون بتائے گا کون پہنچائے گا کون کہے گا لوگوں سے کہ بھئی جو آپ لوگ نشا کرتے ہیں اس سے آپ کے نقصانات کیا ہے اس سے آپ کے فائدے کیا ہے اللہ کے یہاں اس کا کیا جواب دینا آپ کو یہ تو علماء کی ضمداری ہے علماءوں پر اس وقت بہت ہی بڑی ضمداری ہے کہ وہ ان چیزوں پر دھیان دے اور خاص کر جمعے کے جو خطابات ہوتے ہیں مسجد میں وہاں موضوع ٹاپک ہی اسی کو بنایا جائے اسی کو بنایا جائے ٹاپک دیکھئے ہم نے آپ سے پہلی بھی کہا ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی انسانوں سے بنتے ہیں لیکن جب معاشرہ سوسائٹی خراب ہوتی ہے افراد سے بنتے ہیں جب افراد ہی بگڑ گئے ہیں تو معاشرہ کیسے بنے گا اس وقت جو ہے نا اجتماعی ضرورت ہیں اس وقت تو انفیراجی ضرورت ہے ہر ایک کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ بھئی وہ اس کا حق ادا کرے چاہے باپ کی حصیت سے ایک ماں کی حصیت سے ایک استاد کی حصیت سے ایک عالم کی حصیت سے ہر ایک پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دلائے اور ان چیزوں پر لوگوں سے بات کریں جی تو مولدی صاحب آپ اس حوالے سے مطلب آپ اس چیز میں ہیں آپ دینی ادھارات چلاتے ہیں آپ نے پڑھا بھی ہے آپ تو آپ اس اعتبار سے کیا کام کر رہے ہیں گراؤنڈ لیول پہ آپ کیا کر رہے ہیں مطلب جو آپ بچوں کو بتا رہے ہوگی یوتز کو جمعہ کے دن کیا لگتا ہے اس سے کتنا خرد رہا ہے گراؤنڈ میں اس چیز سے کتنا آپ کو اثر لگ رہا ہے ہو رہا ہے اثر تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے اثر ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے اصل میں یہاں تو ہمارے ہمارے بولنے میں ہی پہلے اثر نہیں جو میں پر جو ہم کھتا بات کرتے ہیں نا وہاں ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں چاہے وہاں سو آدمے ہو دو سو پانچ سو ہزار ہو دو ہزار ہو ان تک ہم یہ بات پہنچا دیتے ہیں ایک بار نہیں دو� بار نہیں سو بار کہتے ہیں لیکن جو سامین ہوتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں تو عمل تو انہی کو کرنا ہے کوشش تو انہی کو کرنی ہے بے شک ج documenting اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پارک واللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں جدوجہت کرتے ہیں سبولانا اللہ تعالیٰ انہے وہ راستہ ضرور دکھاتا ہے ان کی وہ کوشش ان کی وہ جدوجہت ان کی وہ محنت ان کی وہ طرف وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے ہم تو لوگوں تک یہ بات پوچھا دیتے ہیں چونکہ ہم بھی اسی معاشرے کے فرد ہے ہم تو اوپر سے ٹپکے نہیں ہیں جی تو مولوی صاحب آخر میں میرا آپ سے یہ سوال رہے گا کیا میسیج رہی گی آپ کو چاہے پیرنٹس کو لے کے چاہے یوت کو لے کے بچوں کو لے کے اسلامی پرسپیکٹیو سے کیا آپ ان کو میسیج دے گی دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے انسان کی جان بہت بڑی پیمت بہت بڑی پیمتی ہے ایک امانت اس کا کوئی نعمت نہیں نعم البدل نہیں یہ تو اللہ کی امانت ہی ہے ہم تو خود مالک نہیں اسی لئے تو خودکشی حرام ہے چونکہ ہم اپنے جسم کے خود مالک نہیں ہیں اگر میرے والدین اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو میرا محافظ بنایا ہے میں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہوں میں تو امانت جس طرح اگر کوئی کسی کے پاس کوئی مال رکھتا ہے اگر اس امانت میں وہ خیانت کرتا ہے تو یہ معاشرہ اسے ددکار رہتا ہے کہ بھئی اس نے خیانت کی اسی طرح یہ جو جان ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ امانت ہی کی طرح اللہ کو واپس ملنی چاہیے تھی اللہ کو واپس ملنی چاہیے تھی یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے یہ کائنات تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے نا اس میں اس وقت کھالی عالموں کی ضرورت نہیں عالموں کوئی کام نہیں کرنا ہر ایک کو اس میں لگنا ہے چاہے باپ ہو چاہے والدہ ہو چاہے بیٹا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فہم یہ علم عطا کیا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے ہمارا یود ہماری نوجوان بیٹیاں ہمارے نوجوان بیٹے تباہی کے دہنے پر ہے غلط راستے انہوں نے اختیار کیے ہیں ہمیں فرض بنتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رآ منکم منکرن فالیغیر ہو بھی ادی جب آپ کہیں غلط دیکھیں گے غلط کام دیکھیں گے اس کو ہاتھ سے روک کیا اگر ہاتھ سے آپ نہیں روک سکتے ہیں تو زمان سے ان کو سمجھائیے ان کو بھلائیے ان کو اپنے پاس بٹھائیے ان کو ناچتہ کرائیے ان کو سمجھائیے کہ بھئی جو راستہ آپ نے چنا ہے یہ راستہ آپ نے صحیح نہیں چنا ہے اس راستے پر چل کر چل کر آپ آگے کامیاب نہیں ہو سکتے اس راستے پر برائی برائی ہے یہ تو ہر ایک اور فردن فردن یہ اس وقت ذمہ داری ہے خالی عالموں کی ذمہ داری نہیں ہے میں تو یہی اپیل کرتا ہوں یہ جو یوت ہے یہ ہماری بچے ہیں یہ ہماری بچے ہیں ہمارا تو مستقبل ان سے جڑا ہوا ہے ہمارا کیوچر ہے گے ہمارا فیوچر ہے گے اسی طرح ہماری جو بیٹیاں ہیں ہماری جو بچیاں ہیں اگر ہماری بچوں کے اندر صحیح تربیت ہو اور یہ انشاءاللہ کل مستقبل میں ہماری صحیح مائیں بن جائیں گی صحیح رہنمائی کر سکتی ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہے میں تو اپیل ہر ایک سے ہی کرتا ہوں کہ یہ اس وقت ہر ایک کی ضرورت ہے فردن فردن کی ضرورت ہے کہ بھئی ہمیں اس پر کام کرنا ہے ان کو روکنا ہے یہ جو بچے غلص راستے پر چلے گئے ان کو صحیح راستے پر لانا ہے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے آپ دیکھتے ہیں اکثر کروں کا حال یہ ہے کہ پیرنٹ جو ہے یہ بس ہمارے بچے قراب ہو گئے ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں لیکن کوشش کچھ یہی نہیں ہے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے چونکہ آپ الحمدللہ پڑی لکھی ہے اور الحمدللہ آپ اس وقت اسی کام میں لگے ہوئے ہیں آپ کو خود ہم سے زیادہ آپ کو معلومات ہوگی ہم تو بس یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھے جس طرح ہم کھانے پینے کی ان کی فکر کرتے ہیں اسی طرح اس سے زیادہ ہمیں ان کی تربیت کی فکر کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئولن عن رعیتی کل آخرت میں ہر ایک سے سوال کیا جائے گا ہر ایک سے پوچھے جائے گا وہ باپ ہو وہ ماں ہو چاہے وہ حکمران ہو چاہے کوئی بھی ہو اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ ہم سے فرمائے گا کہ میں نے تمہیں اولادیں اتا کی تھی ان اولادوں کے لیے تم نے کیا کیا ہے ان کے تربیت کے لیے تم کیا کرتے تھے جی جی چلے شکریہ مولین صاحب اپنا وقت دینے کے لیے ہمیں شلو شلو شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم